سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے وفاقی وزر اطلاع فواد چہدری نے کہا ہے کہ سندھ میں جمہوریت کے نام پر آمریت ہے سپریم کورٹ آرٹیکل 141 اے نافذ کریں جو پیسہ سندھ حکومت کو دیں وہ دوبئی سے برامت ہوتا ہے سپریم کورٹ کے ریمارکس کے بعد وزرعالہ کو استیفہ دینا چاہیے عوام کو ان کے غلاف کھڑا ہونا چاہیے شہباز شریف کے پاس نون لیگ کا کنٹرول نہیں انہیں فیصلے کے لیے کسی کا کاندھا چاہیے فیصلے مریم نواز کرتی ہیں وہ چاہتے ہیں انتخابی اصلاحات کے فیصلے پارلیمنٹ سے باہر تیہوں فضل الرحمان چاہتے ہیں سسٹم نہ چلے فواد چہدری نے مزید کہا کہ اپوزیشن عمران خان کو نہیں ہرا سکتی سندھ میں اگلی حکومت پی ٹی آئے کی ہوگی سندھ کے اندر آپ دیکھیں کوئی جمہوریت تو نہیں یہاں تو ڈکٹیٹرشپ نافذ ہے سندھ کے سب سے بڑے دشمن اس وقت سندھ کی اوپر راج کر رہے ہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے جو پیسہ بھی ہم نے سندھ سرکار کے حوالے کرتے ہیں وہ پیسہ یا دبائی سے برامض ہوتا ہے یا کینیڈا سے برامض ہوتا ہے یا یورپ سے برامض ہوتا ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو دوسری طرف آپ ووٹر کو ٹھوکر مار کے آپ پارلیمنٹ سے باہر چلے جاتے ہیں الیکٹورل ریفارم جیسا اہم معاملہ ہے اس کے اوپر لیڈر آف یہ پوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی اندر اس معاملے کو نہیں لے کے آئیں گے بلکہ پارلیمنٹ سے اس کو باہر تیع کرنا چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب کی جو کنٹرول ہے اپنی پارٹی کے اوپر وہ مستار لیا ہوا وہ ان کے اپنے پاس نہیں وہ کنٹرول نواز شریف صاحب اور مریم نواز کی ایکسرسائز کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ شہباز شریف اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نظر نہیں آتے اگر پارلیمنٹ کے باہر غیر منتقب لوگ جن میں بندر ریمان صاحب جیسے لوگ شامل ہیں جن کی دلچسپی ہی یہ ہے کہ سسٹم کو الٹا گئے اور آپ پارلیمنٹ کو کمزور کریں گے الیکشن کیمپین جو ہوگی اگلی امران خان پول اس کو لیٹ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ سن کے اندر اگلی حکومت انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی